اس کہانے کی شروعات میں ایک اپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک روم کے اندر ہوتا ہے جو پوری طرح سے سفید ہے دراصل یہ دونوں کے دونوں ایک ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہیں ان دونوں کو یہاں پر اگلے پچاس دنوں تک رہنا ہوگا اور اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں تو انہیں انام کے طور پر ایک اچھی خاصی رقم دی جائے گی یہ دونوں کے دونوں اس کمرے میں بہت خوش ہوتے ہیں کیٹ اپنے ہزبن سے کہتی ہے کہ جب مجھے انام کی رقم ملے گی تو میں اپنے سارے سپنوں کو پورا کروں گی کیٹ کا ہزبن کہتا ہے کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے والا ہوں اس روم میں ان کی سویدھا کے لیے منورنجن کے لیے کوئی بھی سادن نہیں ہے صرف سونے کے لیے ایک بیڈ ہوتا ہے ساتھی یہاں پر ایک سکرین ہوتی ہے جس میں ٹائپ کر کے کچھ بھی کھانے کے لیے مانگا سکتے ہیں ساتھی اس میں رولز بھی لکھی ہوتے ہیں یہاں پر ایک ریڈ کلر کا بٹن بھی ہے جس کو دوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گیو اپ کر چکے ہیں یعنی کی ہار مان چکے ہیں یہاں ایک سپیکر بھی ہوتا ہے جس سے بگ باس کی آواز کی طرح انہیں کبھی کبھی کمانڈ دی جاتی ہے کیٹ اور اس کی ہزبن کا پہلا دن پہلی رات یہاں پر بہت اچھے سے گزرتی ہے ان دونوں کو پورا وشواس ہے کہ یہ پچاس دن یہاں پر آرام سے پورے کر لیں گے ہٹ کی دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر بیلنس لائف چینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ یوگا کرتی ہے اور ہر کام کو ٹائم پر کرتی ہے جبکہ اس کا ہزبن زیادہ تر گھڑی کو ہی دیکھتا رہتا ہے جو کہ ریورس کاؤنٹ میں چل رہی ہوتی ہے یعنی کی جب ان کے دن پورے ہو جائیں گے تو گھڑی سے انہیں پتا چل جائے گا رات ہی وہ یہاں پر اپنے دماغ میں عجیب عجیب سی چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے جیسے اس کمرے کا اس پورے گھر کا رنگ پوری طرح سے سفید کیوں ہے کیٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ تمہیں روٹین میں رہنا چاہیے اور وہ کیٹ کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا دراصل وہ رات کو لیٹ سوتا ہے اسی لئے اس کی نین بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی جس وجہ سے اس کا مندھیرے دھیرے اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیٹ اسے سمجھاتی اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے روٹین کو بدلنا ہوگا وہ اسے رننگ کرنے کے لئے کہتی ہے وہ اس کے کہنے پر رننگ کرتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ڈانس کرتے ہیں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں اب اگلے دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیٹ کے ہزبین کو پہلی بار ان دونوں کے علاوہ ایک اور زندہ چیز اس کمرے میں دیکھتی ہے جو کہ یہ کیڑا ہوتا ہے وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جاتی وہ اسے پینے کے لئے دودھ بھی دینا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں پر کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تب ہی کمرے میں آواز آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ رولز کے خلاف ہے یہاں پر کھانے پینے کا سامان صرف تم دونوں کے لئے تم ایسا نہیں کر سکتے اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو میں لال بٹن دبا رہا ہوں اور یہ ہم دونوں کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کیڑے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ یہاں پر بھوک سے مر جائے گا کیٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے گی تو میں ایسا نہیں کرنا چاہئے وہ آواز بار بار ہمیں روکنے کے لئے نہیں آئے گی اور اگر ہم نے لال بٹن دبایا تو ہم اس گیم کو ہار جائیں گے کیٹ کا ہزبین کیڑے کو نیچے رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے لئے میں بٹن نہیں دبا رہا بلکہ اس کیڑے کے لئے دبا رہا ہوں کیٹ کہتی کہ ایسا مت کرنا یہ کہہ کر وہ جانے لگتی اور تب ہی غلطی سے اس کا پہر کیڑے کے اوپر آ جاتا ہے جس سے کیڑے کی موت ہو جاتی ہے وہ اپنے ہزبین سے کہتی کہ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن اس کا ہزبین اس پر وشواست نہیں کرتا اور کمرے کے کونے میں جا کر اداس بیٹھ جاتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں تک وہ اسی طرح بیٹھا رہتا ہے رسل یہاں نے اسے پہلے نے ایک رون بتایا گیا تھا کہ یہ بھار سے دو چیزوں کو مانگا سکتے ہیں جو ان کے مطابق نہیں آئیں گی لیکن اگر انہوں نے اس اوپشن کو چنا تو انہیں اچھے خاصے پیسے بھرنے ہوگے اور اب کیٹ کا ہزبین ان دونوں اوپشنز میں سے ایک اوپشن کو یعنی کہ ایک چیز کو مانگوانا چاہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے جس کے بعد اسے ایک ہری رنگ کا مارکر ملتا ہے اسے اسے بلکل سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کے بدلے اس کے ایک لاکھ ڈالرز کٹ چکے ہیں اور اب اس ہری رنگ کے مارکر سے وہ دیواروں پر الگ لگ ترہاں کے سکیچز بنانا شروع کر دیتا ہے کیٹ کہتی کہ تم میرا سکیچ بناو اور وہ اس کا سکیچ بنانا شروع کرتا ہے لیکن کیٹ جلدی بور ہو جاتی ہے اور اٹھ کر اس جگہ سے چلی جاتی ہے پر کیٹ کا ہزبین تب تک اس کیچز یعنی کی دیواروں پر چتر بناتا رہتا ہے جب تک اس کا مارکر پوری طرح سے خط نہیں ہو جاتا اس دیر بعد کیٹ اپنے ہزبین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی کبھی شاید میرا برطاو اچھا نہیں ہوتا اس کے لئے مجھے معاف کر دو اس کا ہزبین بھی سمجھتا ہے کہ یہاں پر رہنا بہت ہی تناو پون ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اب انہیں یہاں پر آج پورے چالیس دن ہو چکے ہیں اور اب انہیں ماتر دس دن اور اس جگہ پر بتانے ہیں جس کے بعد انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے وگلی صبح جب یہ واش روم میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک گن ہوتی ہے جو دیکھ کر یہ حیران ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ گن یہاں پر کس نے رکھی اسی لئے اس گن کو یہ بیڈ کے نیچے ڈال دیتے ہیں بات ہی اب یہاں پر انہوں نے کئی دن اچھے سے بتائے ہیں اسی لئے ان کی فیملی سے جو انہیں ویڈیو میسیجز بھیجے گئے ہوتے ہیں ان دونوں کو دکھایا جاتے ہیں جہاں پر کیٹ کے حزبن کی بہن بتاتی ہے کہ وہ گھر پر سب ٹھیک ہے اس کے بعد کیٹ کے فادر کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں اس کے فادر کہتے ہیں کہ اب میں سڑک پر نہیں بلکہ گھر پر رہتا ہوں کیٹ اس ویڈیو کو نہیں دیکھنا چاہتی کہتی ہے کہ اس ویڈیو کو بند کرو اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات کوئی دونوں کے دونوں سو جاتے ہیں صبح کیٹ کا حزبن تو اٹھ جاتا ہے پر کیٹ نہیں اٹھتی کیونکہ اس نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ دماغی طور پر ڈپریس ہو چکی ہے کیٹ اگلی صبح اپنے حزبن کو بتاتی ہے کہ میں اپنے پتا سے کبھی بات نہیں کرنا چاہتی انہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے انہوں نے کبھی میرے سکول کی کالج کی فیس نہیں بھری اور ایک یہی کارن تھا کہ میں نے کبھی تمہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا کیٹ کا حزبن اس بات پر زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا اور اس کا دل بھیلانے کی اسے خوش کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن کیٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیٹ کا حزبن کہتا ہے کہ اب بھی ہمارے پاس ایک چوائس ہے کیوں نہ ہم ایک نئی چیز مگائے جس سے کچھ دن اور گزر جائیں گے اور ویسے بھی اب ہمارے دن یہاں پر پورے ہونے والے ہیں کیٹ کہتی کہ ایسا مت کرنا پہلے بھی تم پیسے برباد کر چکے ہو اور میں نے چاہتی کہ ہم اور بھی پیسے برباد کریں یہ سن کر کیٹ کا حزبن اداس ہو جاتا پر کچھ دیر بعد کیٹ اس کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ تم دوسرے آپشن کو استعمال کر سکتے ہو اب وہ دوسرا آپشن بھی کلک کر دیتا ہے جس کے بعد دروازہ کھلتا اور وہاں پر ایک لڑکی آتی جو کہ بہت ہی سندر ہوتی ہے اس نے کھپڑے نہیں پہنے ہوتے کیٹ کا حزبن کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا مجھے یہاں پر تمہارے ساتھ رماتر 24 گھنٹے بتانے ہیں جس کے بعد مجھے اچھے خاصے پیسے ملے ہیں کیٹ اپنے حزبن سے کہتی ہے کہ تم اسے اپنی ٹی شٹ دے دو جس کے بعد کیٹ کا حزبن اسے اپنی ٹی شٹ دے دیتا ہے یہاں پر وہ لڑکی جب کیٹ کے حزبن کی دیوار پر چتر دیکھتی ہے تو اس کی تعریف کرتی ہے تو سن کر کیٹ کو بالکل اچھا نہیں لگتا رات کو کیٹ کا حزبن کیٹ کو اور اس لڑکی کو بیٹ پر سلا دیتا اور خود نیچے سوتا ہے پر وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ عجیب عجیب سی حرکت ایک کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد کیٹ اپنے حزبن کو بیٹ پر سلا دیتی ہے اور اپنے حزبن اور اس لڑکی کے بیچ میں سو جاتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ جب اپنے حزبن کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو لڑکی وہاں پر آتی ہے اور گول گول گھوم کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے کیٹ بھی ایسے کرتی ہے جس سے کیٹ کے حزبن کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے جہاں پر اسے ہر طرف سفیت کی جگہ کالا رنگ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور تب ہی وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بچپن کا روپ دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اس بات سے وہ پوری طرح سے گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنا آپ اکھو دیتا ہے کیٹ اور وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے کیٹ اپنے حزبن کو ہوش ملاتی ہے لیکن اب بھی وہ بہت زیادہ ڈھرا ہوا ہوتا ہے کیٹ اپنے حزبن کو سلا دیتی ہے جس کے بعد کیٹ اس لڑکی سے باتیں کرتی ہے کچھ دیر بعد جب کیٹ کا حزبن ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیٹ نہیں ہے واش روم میں ہوتی ہے اور تب وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے جہاں پر دونوں کی دونوں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں یہ ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے دکھ اپنی زندگی کے درد کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس سے کیٹ کا حزبن ایموشنل ہو جاتا ہے وہ لڑکی اسے سنبھالنے کے لئے اسے کنسول کرنے کے لئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور تب ہی کیٹ وہاں پر آ جاتی ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیتی ہے کیٹ کو پہلے بھی اس لڑکی سے پریشانی تھی اور یہ دیکھنے کے بعد اس کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیٹ کا حزبن مائک ان دونوں کو چپ رہنے کے لئے کہتا ہے لات کوئی سب کے سب سو جاتے ہیں اگلی صبح کیٹ اور اس کا حزبن جب اٹھنے تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی یہاں سے جا چکی ہے جانے سے پہلے اس نے مائک کے لئے دیوار پر ایک میسیج لکھا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھ سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار تم نے کیا دیکھ کر کیٹ کو بہت غصہ آتا وہ اپنے حزبن سے کہتے کہ تم ہمیشہ مجھے دھوکہ دے رہتے تم کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے اس کا حزبن کہتا ہے کہ یہ سب کو جان پوچھ کر کیا گیا ہے یہ شاید اس گیم کا ایک رول ہے کہ وہ ہم دونوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں پر گیٹ اس کی بات نہیں مانتی اور اسے دھکھا دیتی ہے جس سے وہ ٹکرا کر گھر جاتا ہے گیٹ کے حزبن کو بہت غصہ آتا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا اس وقت بھی نہیں جب تم کس دنوں کے لئے شہر میں نہیں تھی میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہیں ٹائم دے سکوں میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تاکہ میں پیسے کما سکوں اور اتنا سب کرنے کے بعد آج تو مجھ پر شک کر رہی ہو گیٹ کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا وہ اپنے حزبن سے معافی مانگتی ہے لیکن تب ہی وہ نیچے گر جاتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن وہ ریڈ بٹن نہیں دبا سکتی اگر اس نے ایسا کیا تو یہ دونوں گیم سے بہار ہو جائیں گے اس گیم کو ہار جائیں گے گیٹ اپنے حزبن کو پینے کے لئے دودھ دیتے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کمرے میں اس پورے گھر میں میڈیکل کی کوئی بھی فیسلیٹی نہیں ہے اٹھ کا حزبن کہتا ہے کہ کیا ہوتا اگر مجھے اور زیادہ چوٹ لگ جاتی شاید تو مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دیتی مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے اور اب میں اس کمرے میں ایک پل بھی نہیں رکھوں گا وہ کھڑا ہو کر ریڈ بٹن دبانے کے لئے جانے لگتا ہے پر تب ہی کیٹ گن اٹھا لیتی جو اسے گن پوائنٹ پر لیتی ہے وہ اپنے حزبن سے کہتی ہے کہ اگر تم بھار گئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی لیکن اس کا حزبن اس کی بات نہیں مانتا وہ ریڈ بٹن دبا دیتا اور یہاں سے باہر چلا جاتا ہے جس کے بعد کیٹ اس کمرے میں اب اکیلی رہ چکی ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو اسے یہاں پر بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اسے پورا کا پورا ایک کمرہ کاٹنے کو آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے حزبن کے سکیچز کو دیوار پر دیکھتی ہے جس سے وہ اسے یاد کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہے اسے اس گیم کو جیتنے کے لیے ماتر دو اور دن یہاں پر بتانے اسے اٹھاریس دن یہاں پر ہو چکے ہیں لیکن اب وہ یہاں پر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی وہ لال بٹن دباتی ہے اور یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اس کے کچھ مہنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ کا حزبن رننگ کرتا ہوا کیٹ کے گھر کے آگے سے گزرتا ہے یہاں وہ کیٹ کو دیکھتا ہے دراصل اس کمرے سے نکلنے کے بعد یہ آج پہلی بار ملے ہیں یہ دونوں کے دونوں ووک کرتے ہوئے کھانا کھانے کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں پر کیٹ کا حزبن کیٹ سے پوچھتا ہے کیا تم نے اس ٹاسک کو پورا کیا کیٹ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی وہ بس یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ وہاں پر اچھا پڑتا ہوا نہیں کیا تھا اس کے لئے میں تم سے معافی چھاتی ہوں رسل اتنے دن اس گھر میں رہنے کے بعد ان دونوں کو سمجھ میں آ گیا کہ پیسہ لالچ ان دونوں کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں لاسکتا ان دونوں کا پیار اور ایک دوسرے کے لئے جو وشواس ہے وہی انہیں خوش رکھ سکتا ہے اور اب یہ اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس گھر اس کمرے کے باہر ایک بورٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں نے کئی دن بٹائے تھے وہ روم ایسے شخص نے بنایا تھا جسے کوئی نہیں جانتا یعنی کہ وہ ایک اگیا انسان ہے جو پیسو کا لالچ دے کر لوگوں کو کپل کو اس روم کے اندر بھیجتا تھا کہ اکیلے پن میں ان کے اندر کا جو اصلی انسان ہے وہ باہر آ جائے وہ ایک دوسرے کو سمجھے زندگی کو سمجھے کہانے کے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر سے اسی سفید روم کے اندر ایک اور کپل آیا ہے جسے یہاں پر اگلے پچاس دن بٹانے ہوں گے جیسے کیٹ اور اس کی ہزبن کو بٹانے تھے یہ دونوں بھی اسی طرح سے خوش ہوتے ہیں جیسے کیٹ اور اس کا ہزبن یہاں پر پہلی بار آنے کے بعد تھے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پچاس دنوں یہاں پر بہت آرام سے بٹا دیں گے اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں کے دونوں یہاں پر پچاس دن بٹا سکتے ہیں یا نہیں اور اسی سوال کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی